تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک ایک لفظ کے بیننگ جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد ہم اس پورے جملے کی بڑی ہی خوبصورت طریقے ایک ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے سب سے پہلا لفظ انہوں نے کہا ہے استنہ استنہ کے لفظی معنی ہے رک جانا یعنی کہ انتظار کرو hold on wait اور دوسرا جو ہے more more کا مطلب ہے نہیں یہ لفظ لا کا غیر رسمی متبادل ہے یعنی کہ no اور تیسرا لفظ کا ہے عشان عشان کا مطلب ہوتا ہے کیوں کہ یا اس لیے اور انگلیش میں بولتے ہیں because اور سیارہ تک یعنی کہ تمہاری گاڑی your car اور کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی یعنی کہ big large اور از اجتنا کا مطلب ہوتا ہے از اجتنا از اج یعنی کہ آئین کی آواز نکالنی ہے از اجتنا تم نے ہمیں تنگ کیا یعنی کہ پریشان کیا you bothered us annoyed us یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی شخص آپ کو حرم دے رہا ہو کچھ تنگ کر رہا ہو جیسے کہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ پیچھے سے کوئی بڑی گاڑی آ رہی ہے اور وہ حرم دے رہی ہے تو اس میں وہ کہتا ہے اب یہ تنگ آ کر یہ کہہ رہا ہے اس کے جو translation ہے وہ یہ بنے گی رکو رکو صرف اس لیے نہیں کہ تمہاری گاڑی بڑی ہے تم نے ہمیں پریشان کر دیا از تنہ از تنہ مو عشان سیارتک کبیرہ از اجتنا تو انگلیش بولیں گے wait it's not just because your car is big you upset us یعنی کہ از اجتنا تم نے مجھے پریشان کیا تم نے ہمیں پریشان کیا ٹھیک ہے نا تنہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیں اور you upset us تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جملہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا میں نے one by one آپ لوگوں کو سمجھایا ہے اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ یہ جتنے بھی pronunciation ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ میں نے کہا اس تنہ اس تنہ اس ویڈیو کو روک روک کے آپ خود بھی اپنی طرف سے try کیا کریں پڑھنے کی ٹھیک ہے اگر جملہ بساند آئے تو اس کو like کریں چلے اب ہم دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں اگر آپ بھی Arabic language course کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیوز نمبر پر رابطہ کریں ایک نیا بیعت شروع ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کو join کریں یہ جو course ہے بہت ہی beneficial ہے آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھ لیں جتنا بھی سیکھ لیں لیکن آپ کو پڑھنے کے لیے ایک course کرنا بہت ہی اہم ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا exit بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ confidently Arabic language بول سکیں گے تو مزید details اس نمبر پر رابطہ کریں ویڈیوز پر آپ کو تمام details دی جائیں گی اس کے charges کتنے ہیں کب پڑھایا جائے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی class miss ہو جاتی ہے تو آپ کو اس class کی ویڈیوز جو ہے وہ بھی share کر دی جائیں گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کوئی class miss نہیں ہوگی تو چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں لو سماحت یا اخوی ورات ناس لو سماحت یا اخوی ورات ناس اب میں ایک ایک جملے کی میننگ بتاؤں گا اس کے بعد ہم translation کریں گے لو سماحت کا مطلب ہوتا ہے براہ کرم یا مہربانی کر کے تو انگلیش میں بولتے ہیں please یعنی کہ جیسے کہتے ہیں excuse me لو سماحت یا خویا یعنی کہ اے میرے بھائی یا بھائی جان my brother اور وراک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پیچھے جیسے ہم کہتے ہیں نا ورا یعنی کہ پیچھے اور وراک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پیچھے اور ناس جو ہے لوگوں کو کہا جاتا ہے یعنی کہ تمہارے پیچھے لوگ تو چلیں اب دوبارہ اس جملے کو بڑھتا ہوں پھر اس کی translation کرتے ہیں اب کوشش کریں اب ایک ایک لفظ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کو آپ یاد کر لیں لو سماحت یا اخویا وراک ناس وراک ناس یعنی کہ براہ کرم یا براہ مہربانی بھائی تمہارے پیچھے لوگ ہیں اب وہ ریسٹورنٹ والا جو ہے پریشان ہو کر کہتا ہے کہ بھائی جلدی کرو تمہارے پیچھے اور بھی لوگ ہیں جیسے کہ پیچھے جملے میں دکھایا گیا ہے کہ گاڑی والا ہارن بجھا رہا تھا تو یہ جو بندہ ہے یہ مطلب کہ باتیں لمبی کر رہا تھا اس لئے اس نے کہا کہ لو سماحت یا اخویا وراک ناس یعنی کہ مہربانی کرو آپ کے پیچھے لوگ ہیں یہ جملہ کسی شخص کو اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے لوگ موجود ہیں عام طور پر ایسی صورتحال میں جب کسی کو اپنی جگہ چھوڑنی ہو یا دوسروں کو راستہ دینا ہو تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آگی ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ بس میں پوچھ سکتے ہیں پلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چرح کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنی والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی